اسلام علیکم ناظرین سردار لطیف خوصہ کا یہ کہنا ہے کہ پارلمنٹ سادہ قرادات کے ذریعے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی اسی پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے کہ آرٹیکل سکس کس طریقے سے اپلائی کیا جائے گا سٹوڈیوز میں ہمارے معزز میمانوں نے ہمیں جوائن کے ان کا تعریف آپ سے ہم کراتے ہیں ہمیں صرف موجود ہیں سینیٹر بابر خان غوری صاحب وفاقی وزیر ہیں برائے پورس ان شپنگ کے آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماربی میمن صاحبہ رکن قومی سمبلی ہے پاکستان سمبلی کاجزم صاحب کا تعلق ہے مہرین انور راجہ صاحبہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی بابر غوری صاحب سب سے پہلی بات تو آپ سے جانا چاہیں گے کہ پرویز مشرف کے تو آپ حلیف بھی رہے ان کی گارنمنٹ میں شامل لیں آج جیسے کہ ہم نے دیکھا صوفی محمد پہ ایک مقدمہ بغابت کا قائم کر لیا گیا اگر صوفی محمد پہ بغابت کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے تو پرویز مشرف پہ جب مقدمہ قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ ایک باقیدہ مہم چلائی گئی ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف کاروائی کرو پرویز مشرف کو ٹارگٹ کیا جائے کچھ لوگ تو پرسنل ہیں وہاں تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن ایشیوس کی بات ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ نہیں دیا کہ خالی وہ پرویز مشرف کا کیس تھا یا اس کی لیے کہا گیا کہ سزا کے لیے کوئی پارلیمنٹ جو کرے وہ ایکچولی دو ججز کے حوالے سے وہ کیس تھا اور اس میں بات ہوگی بات اکھائی جاری ہے یہ کچھ پرسنل بھی ہے چیزیں اور کچھ دیکھیں عوام کے اس وقت جو اصل ایشیوس ہیں عوام کے مہنگائی ہے بجلی ہے جو مسائل انتہا پسندی ہے یہ ایشیوس ہیں مشرف کو سزا دینا تھا یہ ایشیوس نہیں ہے جس شخص نے پاکستان کی کونسٹویشن کو توڑا 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ آئیٹ فیزن اس پر آرکل سکس اپلائی ہو سکتا ہے اس سوالے سے آپ کے لیے کونسٹویشن توڑا تو اس کی کیا سزا ہے یہ مشرف نے تھوڑی توڑا خالی تو سب بھی کو پھر ساری چیزیں لے کے بیٹھیں لیکن باپی ٹیم تو مر چکے نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنرل ایوب جنرل زیاء الحق اور جنرل جائیہ جس نے پاکستان توڑا وہ اس کی کمیشن کی رپورٹ تو آجائے رپورٹ تو نہیں مری حمیدو رمان کمیشن رپورٹ تو پارلیمنٹ کے اندر آجائے تو پتہ تو چلے کہ کون سے سازشیں ہوتی ہیں کیوں پاکستان کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں ہمیں تو کاؤس پہ جانا چاہیے اس کی جنوں پہ جانا چاہیے دیکھیں مارشللہ جو آتا ہے نا جب بھٹو صاحب نے آئین تشکیل دیا اور جب آئین بنا اس میں جب آرٹیکل سکس ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیس کے بعد بڑے خوشتے ہیں انہوں نے کہا اس کے بعد مارشللہ نہیں لگے گا اس کے بعد مزے کی بات ہے سیویلل مارشللہ بھی لگا یہ پاکستان وائل ملک ہے جب سیویلل مارشللہ بھی لگا تو یہ یہ ایشوز کیوں آتے ہیں ہمیں بنیاد پہ جانا چاہیے بنیاد ایشو ہیں پروید مشرف ایشو نہیں ہے پروید مشرف کا ایشو نہیں ہے جہاں تک توڑنے آلی بات ہے تو پھر ہمیں سارے چیزیں نکالیں کہ ہمارا ملک کیوں ٹوٹا اس کے توڑنے والے کون تھے اس کی کمیشن کی ریپورٹ آج تک دبائی گئی ہے آج بھی دیکھیں جمہوری دور ہے وہ ریپورٹ نہیں آنے آپ اس سوالے سے کچھ اقرادات موف کر سکتے ہیں اس جو کمیشن کی ریپورٹ ہے مود ورمان کمیشن کی ریپورٹ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ ساری چاہیے اور یہ پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہیے پارلیمنٹ ایجنس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے ایشوز کیا ہیں ہم پروے مشرف کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے آپ کہہ رہے جیسے آپ کہہ رہے کہ خاص مہم شروع کر دی گی میڈیا کو بھی یوز کیا جا رہا ہے باقی لوگ بھی ہیں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر کسی نے آئین کو توڑا اور جو باقی تین تو مر چکے ہیں جو ایک شخص زندہ ہے بہت لوگ زندہ ہیں یہ تو ایشو بہت ساروں پہ جائے گا پھر یہ پوری پوری ٹیمیں ہوتی ہیں یہ ایک آدمی نہیں کرتا ہے ایسا ایشو یہ ٹیمز ہوتی ہیں یہ ضرور ہے کہ آپ ایک کلین سلیٹ کر کے یہ لائنڈ ڈراؤ کیا جائے اور یہ کہا جائے اب دیکھیں نظری زورت کی بات تھی کتنی بات ہوئی تھی اب اس آرڈر میں بھی نظری زورت تو کئی نہ کئی دیکھیں نا کئی ہمیں جو ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورڈ نے اچھا فیصلہ کیا اس میں ہمیں آگے کی جو اپنی جو بنیادیں وہ مضبوط کرنی چاہیے ہم سیاستدان ہم سیاستدان تو پہلے ایک ہوں ایشو کے اوپر ہم سب ایک ہو کے ہم یہ کہیں گے یہ آج کے بعد ہم نے لائنڈ ڈراؤ کر لی ہے اب ہمیں کلین پاکستان چاہیے اور ہمیں اس طرح پاکستان چلا رہا ہے کلین پاکستان کی بات کی اور کس طرح سے کلین پاکستان آپ کو مل سکتا ہے اور سیاستدان جیسے کہ باب غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل کر ایک لائنڈ ڈراؤ کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کلین پاکستان کیسا ہوگا اب ایک ڈکٹیٹر کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے تو کچھ جماعتیں جو ہیں وہ نہیں چاہ رہی ہیں کہ ایسا کیا جائے آپ کی جماعت کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بلکل صحیح بات کی کہ ایشو اس پر بات ہونی چاہیے ایشو کیا ہے ایشو یہ کہ یہ صورتحال آتی کیوں ہے جب یہ بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا اور اب سارے دروازے بند ہو گئے to any such future adventures اگر آپ اس پر سوچیں تو پہلے بھی تو ورڈکٹس آئے تھے جنرل یوب جنری آیا جنرل زیا کتنے ورڈکٹس آئے تھے سپریم کورٹ کے لیکن کیا دروازے بند ہوئے اس کے بعد نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے یہی تو وہ ایشو کیوں نہیں ہوتے وہ دروازے بند کیونکہ جب اپنے اپنے رولز میں ساری حکومتیں کام نہیں کریں گی تو پھر کسی اور کو excuse ملتی ہے کہ وہ آکے ان کا رول سمپھالے اور ملک کو بچائے اور ایک قسم کی excuse ہوتی ہے ملک بچانے کے بعد یہ بات ہے next یہ ہے main issue یہ ہے governance اگر governance ہوگی تو آئندہ کسی کو excuse کسی کو ضرور تو نہیں ہوگی اس طرح کا step اٹھانے کی اگر governance ہوگی تو corruption نہیں ہوگی آج یہ ایک article آیا ہے بہت بہت leading paper میں جس میں corruption اور governance کا بہت بہت ڈیٹیل discussion ہے سب میں reference آپ کے ذریعے کافی direct دے چکی ہوں اور سب چیزیں آپ کے سامنے اور جب article 6 کی بات آتی ہے تو یہ نہ بھولیں کہ صرف ایک شخص کی اوپر نہیں ہوتا ہے پھر وہ جو باقی بھی اس کا پڑے آپ article 6 میں لکھیں بڑے لوگ ہیں تو یا تو آپ پھر vengeance میں جائیں یا تو آپ personal attacks پہ جائیں personal آپ کا ایک vengeance ہے یا آپ ملک کو truly بچائیں ملک کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں جا کی governance کر دیں governance نہیں ہو رہی parliament کی supremacy issue آج کا topic جو جو main جو ہے parliament کی supremacy کیسے آئے گی Supreme Court نے تو ہمارے court میں ball پھینک دیا ہے کہ جی اب آپ سنبھالیں آپ فیسلا کریں آپ فیسلا کریں تو پہلا فیسلا بلکل صحیح بات ہے کہ امتحان ہے اور آج ہی پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ کی جو parliamentary leader انہوں نے یہی بات آج کیے assembly میں بھی کہ آپ parliament کا کام ہے یہ جو 18 دن 18 تاریخ جو assembly کا session on ہوگا this should not be one more assembly session جس میں کوئی supremacy کا نام اور نشان ہی نہیں ہے supremacy صرف بولنے سے نہیں آتی democracy صرف بولنے سے نہیں آتی جب آواز کی بات نہیں ہے بات یہ کہ کیا وہ سارے issues discuss ہوں گے جو discuss ہونے چاہیے کیا co ڈی discuss ہوگا کیا 17 amendment کی repeal discuss ہوگی کیا nro discuss ہوگا اور کیا یہ 37 ordinances discuss ہوں گے اگر وہ ہوتی ہے تو پھر یہ meaningful parliamentary discussion اور یہ نہیں discuss ہوتا تو پھر میرے خیال میں وہ ہی کہا رہے ہیں سپریمیس یا parliament ایک طرف اور بڑے بیان ایک طرف بیانات کی بات کہتے ہیں آپ کی کچھ ملاقات ہوئی تھی پرویز مشرف سے ملے بھی اور آپ صافٹ کورنر رکھ رہے ہیں ملاقات کل میں اس کے ساتھ کام ان کے ساتھ جو کیبنٹ تھی جو وزیر آزم تھے جو شامل حکومت تھی جو الیکشن میں حصہ لے رہی تھی جنہوں نے خواتین کی سیٹ لی وہ سب غلط ہے پھر سب کو ٹارگٹ ہونا چاہیے میں یہ غلط نہیں یہ پھر یہ ذہنی میں سمجھتا اقتراج ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے جہاں اپنی ذات پہ بات آتی ہم اپنے آپ کو بچانے کوشش کرتے نہیں ہم سب رسپونسبل ہیں عوام یہ چاہتے ہیں تو جب آپ ججز کی بات کرتے ہیں تو ججز پہ آپ آئیں پہلا ان کا اخدام کیا تھا جب یہ آئے تھے حکومت میں کہ جی وہ سب کو بحال کیا جائے لیکن اس لئے پی سیو ججز کا تو انہوں نے آج سپریم کورٹ نے پی سیو ججز کا فیصلہ کیا اگر اسی حوالے سے پی سیو ججز نے کیا کیا اور اتنی جمہوری ہوتے اگر اسما پیپلس پارٹی اتنی صاف اور جمہوری ہوتی تو خود کر کے دے دیتی پی سیو ججز میں تیسلے اینا او پہ بھی خود کر لیں میرین انور راجہ نے آنا ہے پروگرام میں شرکت کرنی ہے بات ہو رہی پیپلس پارٹی کے حوالے سے کہ اب موجودہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کرے گی اسی پوائنٹ پر مزید بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد